میں اکثر دوستوں سے گزاریش کرتا ہوں کہ آپ سیاست میں اس قدر اندے یا اس قدر بتمیز نہ ہو جائیں کہ آپ کو اپنے بیگانے چھوٹے یا بڑے کا احساس ہی نہ رہے سیاست آتی جاتی ہے آپ دیکھئے جتنی بھی بڑی باتیں چھوٹی باتیں سیاستان آپس میں ملتے ہیں سکرین پر نہ صحیح سکرین کے پیچھے آپ ذرا دیکھئے کہ یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ وزہ داری کے ساتھ ملتے ہیں پھر اگر آپ شادی بیعہ کی تقریبات میں دیکھیں تو یہ دور دور بیٹھے بھی اکثر اکٹھے بیٹھے پائے جائیں گے لیکن ہم دور دور کیوں بیٹھتے ہیں ہم دور دور کیوں ہو جاتے ہیں یہ آج کے اس دور میں سوچنا ضروری ہو گیا ہے میں یہ مانتا ہوں کہ سیاست کی وجہ سے ایک تقسیم نظر آ رہی ہے لوگ دو تین طبقوں میں تقسیم ہیں یا آپ زیادہ بھی کہہ لیجئے اس سے کبل اکثر لوگ برادری کے نام پہ تقسیم ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ نہیں ایسا چل رہا ہے یہ سب کچھ نیا ہے مجھے اصل میں عرض یہ کرنا ہے کہ کوئی بھی بات یہاں نئی بات نہیں ہے آپ غور کر لیجئے جب اسلامی جمہوری اتحاد اور بے نظیر کے ماہ بین سیاسی اٹھکڑکا تھا تو لوگ تب بھی تقسیم تھے لیکن اس سے پیچھے جائیں جنرل زیادہ کا دور اور اس سے پہلے یا اس کے بعد قومی اتحاد اور بٹوئزم والے آپس میں ایک دوسرے کے سخت خلاف تھے انتہائی خلاف پھر آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بعد بھی بینظیر کے خلاف انتہائی سخت زبان اور وہ زبان جو زیب نہیں دیتی کہ خواتین کے خلاف استعمال کی جائیں کئی لوگ ایون کئی مولوی وہ بھی کرتے تھے تقسیم تھی یعنی بٹو اور زیائزم کے درمیان ایسی تقسیم تھی کہ حجامت کی دکانوں پہ کریانہ کی دکانوں پہ اور کئی جگہوں پر یہ لکھا گیا بقیدہ اور لکھا جاتا تھا کاوش کیا ہوتی تھی آپ سمجھ رہے ہیں اور اس میں نفسیات کی تھی وہ بھی آپ سمجھ رہے ہیں اور لکھا کیا ہوتا تھا یہاں سیاسی گفتگو منع ہے سیاسی گفتگو سے پرہیز کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقسیم پہلے بھی تھی اب بھی ہے ہماری ذرا ہسٹری کمزور ہے ہماری نئی نسل پیشے دیکھتی نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے لیے جنون زیادہ ہے کبھی نواز شریف اور بے نظیر کے لیے بھی جنون کی انتہا ہوا کرتی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھئے ہم نے ظلفکار علی بٹو کے حق میں جنون کو فلک بوس دیکھا ہے یہ جنون ہوا ہی کرتے تھے کیونکہ معاشرے میں جنونی ہر وقت ہر وقت اور ہر موسم میں ہوا کرتے ہیں پرانے دوستوں دوستوں میں عزیزوں میں گھر میں باپ بیٹے میں باپ بیٹی میں بیٹیوں میں آپس میں ایک عجیب ناچاکی پائی جانے لگی ہے اس سیاسی صورتحال کی وجہ سے دو باتیں کر کے بات ختم کرتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ جب میں نے ویلوگ ریکارڈ کیا تو میرے سامنے ایک تصویر آئی جو خود فیصل سال حیات نے اپنی فیس بک پہ لگائی اس تصویر میں انہوں نے اسے یادگار تصویر قرار دیا اور لکھا سابق وزیر داخلہ کے طور پہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ یعنی یہ جنرل پرویز مشرف کے ساتھ پیپس پارٹی کے پلیٹ فارم پہ جیتے اور پرویز مشرف کے ساتھ چلے گی دو ہزار دو کے بعد اور پیٹریارٹ ایک انہوں نے اپنا الگ سے شراخت بنا لی کچھ لوگوں نے پتہ نہیں چورہ پندرہ لوگ تھے جو پیپس پارٹی کے ٹکٹوں پہ جیتے لیکن مشرف کے ساتھ چلے گئے آج یہ بحث نہیں ہے کہ ان کی مجبوری کیا تھی کیا نہیں تھی لیکن کوئی سو سکتا تھا کہ فیصل سال حیات جیسا بندہ پیپس پارٹی کو چھوڑ سکتا ہے جس نے اتنی سعوبتیں برداشت کی مطلب ایک صاحب زیادہ ایک پیر زیادہ ایک مخدوم زیادہ اور ایک گدی نشین ہونے کے باوجود اس نے زیادہ الحقی سعوبتیں برداشت کی لیکن ایک جنرل کے خلاف ایک جنرل کے خلاف لڑتے رہے اور دوسرے آمر جنرل کے ساتھ چلے گئے وہ بھی پیپس پارٹی چھوڑ کے سوچنے والوں کو تحقیق کرنے والوں کو اس کی سیاسی اور نفسیاتی تحقیق بھی کرنی چاہیے ویسے تو تحقیق ہمارے ہاں ہوتی کہاں ہے اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا جگہاں میرے علاوہ چار پروفیسر تھے اس میں سے کوئی دو ڈین تھے تو بات یہ چلی میں نے کہا آپس میں شروع میں میں نے اجتناب کیا کہ سیاسی گفتگو نہ کی جائے تو مجھے کہتے ہیں کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا یار میں نہیں کرنا چاہتا آپ میں سے میجورٹی پی ٹی آئی کی ہے اور وہ آپ لوگ بہت مائنڈ کرتے ہیں پروفیسر بھی ہیں زندگی کی اس دہلیز پہ ہیں جہاں میچورٹی اپنے شباب پہ ہوتی ہے سوخر کرتے کراتے ہلکہ ہلکہ آہستہ آہستہ یہ سب ہو گیا میں نے کہا سیاسی گفتگو نہیں میں نہیں کروں گا بہرحال ایک موقع پر ایسا ہوا کہ کہتے ہیں کیوں میں نے کہا یار کل یہ نہیں پتا کہ نور عالم خان دوبارہ چلا جائے تحریک انصاف میں کبھی وہ پیپس پارٹی میں بھی تو تھا یا وہ پیپس پارٹی میں چلا جائے لیکن زور میرا اس پہ تھا کہ کیا پتا اسی کو کل کو عمران خان ٹکٹ دے رہے ہوں تو آپ کیا کریں گے بہرحال بات آئی گئی ہو گئی یہ نشست ملتعان میں تھی میں لاہور واپس پہنچا تو میرے کراچی سے ایک دوست آئی تو وہ کہتے ہیں میری بیغم نے بقیدہ کا ہے کہ آپ ایک اہم میٹنگ پہ جا رہے ہو تو وہاں دوستوں کے ساتھ سیاسی گفتگو نہیں کرنی یہ کہتے ہی وہ انجینئر بھی ہیں بیغم ان کی ڈاکٹر تو انہوں نے ایسی سیاسی گفتگو کی کہ وہ فرماتے ہیں یار آچھا لیے میں ان کا جملہ نہیں بولتا یعنی ان کے قریب سابق دو تین دفعہ وزیر آزم ہونے والا شخص کچھ بھی نہیں تھا میاں نواز شریف کچھ بھی نہیں تھا جو تھا عمران خان تھا اور اس نے کہا اس انجینئر صاحب نے کہا میں عمران خان کو امیر المومنین مانتا ہوں ہم نے کہا جی مانی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کو مرضی مانی ہے آپ کو یہ حق حاصل ہے لیکن اس کے بعد جو اس نے دشنام ترازی دوسرے سیاسی لوگوں پہ کی میں حیران ہوں جاتے جاتے پھر میں یہ ارز کر دوں کوشش کیجئے شخصیات کی بجائے سسٹم کو روئیوں کو اجتماعیت کو اصول کو ڈسکس کیجئے پارٹی اپنی ہو پرائی ہو اس کے لیڈر پہ تنقید ضرور کیجئے لیکن کسی کے سوٹی کی بنیاد پہ محض بگز کی بنیاد پہ نہیں یہ میرے لیے بھی ہے سب کے لیے بھی ہے اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ یہ فوٹو دیکھ لیڈی ہے جو میں نے ڈسپلے کی ہے کہ اگر فیصل سال حیات آج بھی پس پارٹی میں دوبارہ ہونے کے باو جو دوسرے یادگار تصویر کہہ سکتے ہیں تو نورالب ایٹسٹرا کیا کچھ نہیں کر سکتے بات ذرا سمجھ کیا جی باقی آپ کی اپنی مرضی ہے اللہ حافظ موسیقی